ساتھیوں یہ جو آپ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں گے یہ آلمپور اڈا سے ہمارے کالا بھائی جی کی کال آنے پر ہمیں جانا پڑا کیونکہ ان کے بھائی جی کی دکان کی دیوار کے ساتھ ایک بلپ سنیک بیٹھا ہوا تھا دوستو سردی کا موسم ہے یہ بے حد تھنڈ پٹ رہی ہے اور اس تھنڈ میں اگر بل میں رہنے والے جیب باہر رہ جائیں تو آپ سوچو کی کیا ہوگا اسی بات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے اور کالا بھائی جی نے جی اور جی نے دو کی بھاونہ کو دکھاتے ہوئے سام کو بچانا اوچد سمجھا اور جس کے لیے میں انہوں نے کال کی ساتھیوں دن میں کوئی ایک کیا گیا دھرم پنیوں کا اچھا کام پتہ نہیں آپ کے جیبن میں کب کام آ جائے کیونکہ پل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم پرسوں کی بات کرتے ہیں دوستو ہمارا ایک ہی لقص ہے سامپوں کو انسانوں سے بچانا اور انسانوں کو سامپوں سے بچانا ساتھیوں سامپوں کی دنیا بہت بڑی ہے ہم ان کے آگے کچھ نہیں ہے یہ شاک شاک کال ہیں پر کال بھی پربو کی مرجی کے بینا نہیں ہل سکتا پربو چاہے تو جیبن دے دے پربو چاہے تو جیبن لے لے اس لئے اس کی بغیر مرجی سے اگر پتہ نہیں ہلتا تو نہیں ہلتا ہے ساتھیوں یہ سامپ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان میں سیکھنے کی جو کریہ وہ نہیں پائی جاتی ہے ان سامپوں کے مستقس میں سیریبرل ہیم سپیر جو کی ماس پیسیوں کی کاریوں کو نینتریت کرتا ہے وہ ان میں نہیں پائی جاتا ہے اس لئے یہ سامپ کبھی بھی سیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن انسان تو انسان ہے ساتھیوں یہ جو آپ سنیک دیکھ رہے ہیں یہ بلف سنیک ہے اس کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے بلک بھگ تین فٹ تک ہوتی ہے اس کا من پسند سکار چھپ کلی ہوتا ہے اور اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ بہت ہی چپ چپا ہوتا ہے کیونکہ یہ کہیں بھی چڑھ سکتا ہے اس چپ چپے کے کارن یہ سیدھی دیبار پر بھی چڑھ سکتا ہے اور جب بھی اس سامپ کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ ایک بدبودار سمیل جو آپ اپنے سری سے چھوڑتا ہے دوستو اس کو ہم جنگل لے آئے ہیں کیونکہ جنگل ہی اس کا اصلی گھر ہے یہ اس لئے کیونکہ اس جیب کو بھی کسی کا ڈرنا رہے اور جہاں ہم یا جہاں عوادی میں لوگ رہتے ہیں عوادی ہے بہاں ان کو بھی ڈرنا رہے تو ساتھیوں ہم اس کو دور جنگل میں لے آئے ہیں جہاں اس کو ہم رلیز کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنا جیبن بڑی خوشحالی کے ساتھ اور بڑے بینا ڈرے جو ہے وہ وہاں اپنا جیبن کار سکے رام رام ساتھیوں ہمارا ایک ہی لکسیوں دوارہ میں پھر کہتا ہوں کہ جیوں اور جینے دو رام رام ساتھیوں موسیقی